حکومت کا مہنگائی میں پیسے عوام کو مہنگے پیٹرل کا ایک اور تحفہ پیٹرل کی قیمت میں چار روپے تریپن پیسے فی لٹر اضافہ کیا گیا فی لٹر پیٹرل دو سو تیرانوے روپے چورانوے پیسے کا ہو گیا ڈیزل آٹھ روپے چودہ پیسے مہنگا ہو کر دو سو نوے روپے اڑتیس پیسے فی لٹر کا ہو چکا ہے عوام کو مہنگائی کا ایک اور تحفہ مہنگائی میں پیسے عوام کو مہنگے پیٹل کا ایک اور یہ توفاتیہ کیا ہے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک بار پھر پیٹل بم گرا دیا گیا پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ کر دیا گیا اگرہ کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق پیٹل کی قیمت میں چار روپے تریپن پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا پیٹل کی نئی قیمت دو سو تیرانوے روپے چورانوے پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی ڈیزل کی قیمت آٹھ روپے چودہ پیسے فی لیٹر اضافہ کے بعد دو سو نوے روپے اڑتیس پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی گتیل کی قیمت میں چھ روپے انتر پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا مٹی گتیل کی نئی قیمت ایک سو تیرانوے روپے آٹھ پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے سلائٹ ڈیزل آل کی قیمت میں 6 روپے 54 پیسے اضافہ کیا گیا نئی قیمت 174 روپے 34 پیسے فری لیٹر مقرر کی گئی جبکہ پیٹل اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 60 ساٹھ روپے فری لیٹر پر برقرار ہے اس پیٹل میں اضافے کے بعد عوام کی جانب سے بھرپور ردیمل سامنے آرہا ہے سب سے بہلے ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی کہ اسلام آباد کے عوام اس پر کیا ریاکشن دے رہے ہیں جانتے ہیں ہم تو یہی کیا رہے ہیں کہ اگر نہ کرتے تو چلو غریب عوام کے لیے زیادہ اچھا ہوتا غریب کے لیے یہ پیٹرول میں انتہائی مشکلات بیچ ہو گئے یہ غریب عوام مشکل میں پڑ گئی ہم نے تو آئی میرے سے معاہدہ کرنے ہیں تو انہوں نے تو ڈیلی آر مہینے اب آہستہ آہستہ کر کے بڑھانے ہیں عوام پر بم گرانے ہیں ہم تو گورنمنٹ سے روکیسٹ کریں گے خاص کر پیٹرول اور ان چیزوں کے اوپر سبسیڈی دی جائے تا کہ لوگوں کو فیدہ ہو اور لوگوں کا سورس آف انکم بڑھے گا تو وہ زندہ رہنے کے کوشش کریں گے پیٹرول کی مینگ بائے گا مثلا یہ پوری ہر چیز پر خوراک دے ہر چیز بہشت پر سب پر پڑھ رہے تو غریب عدمی تو میرے خیال میں وہ چوری ڈاکہ ہی کرے گا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسلام آباد کی صورتحال آپ نے جانی پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے عوام پریشان ہے موڈسائکل سواروں کا کہنا ہے کہ اب تو ایک لیٹر پیٹرول ڈرمانے کی گنجائش بھی نہیں رہی ایک نوز کے نمائندہ شہراد نسار اس وقت لاہور کے ایک پیٹرول پمپر موجود ہیں انہیں سے تفصیلات جال لیتے ہیں جی شہراد بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے آج ہی بالکل پیٹرول کی قیمت اور بڑھ گئی ہے تین سو کے قریب پانچ گیا ہے اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے خاص کر جو موڈسائکل سوار ہیں ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے پیٹرول بڑھ گئے اسلام علیکم پروٹ بل گیا بڑی مشکل ہو گیا حکومت کو چاہیے تھے پروٹ سستہ کرنا لیکن انہوں نے مہنگا کر دیا ہے پچھلے دنوں عید گزری اس دنوں میں بھی مہنگا کی ہے آخری اشنے میں پھر مہنگا کر دیا ہے بڑا مسئلہ ہے ہمارے بندے کے لئے تو بڑی پریشانی دیکھ میں ہے دودھ بیچنے والوں سوڑ پر پروٹ روانے لگا آپ سوڑ پر پروٹ روانے لگیں سوڑ پر پروٹ روانے لگا جی ایک شہری ہے ہمارے ساتھ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں سوڑ پر پروٹ روانے لگا یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی کیا کہیں گے تین سوڑ پر لیٹر پانچ گیا سوڑ پر پروٹ روانے لگے کہاں سے پہلے سو ڈیر سو کا ابھی سوڑ پہ ہی ٹلوانے لگیں سوڑ پہ ہی ٹلوانے لگوں یہ میرے پاس ٹوٹالائز تو رستیج ختم ہو جائے گا میں نے بیدیاں پہ جانا ہے ڈیر سوڑ پہ ہی میرے پاس ہے یہ میرے پاس ٹوٹالائز تو سوڑ کو اور کرلو درستیج ختم ہو میرے پاس گنجائشی نہیں ہے تین سوڑ پہ تو لیٹر ہے گنجائش ہی نہیں ہے تو کیا کریں گنجائش ہی نہیں ہے کیا کریں جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں خاص کر موٹسیکل سوار کوئی سو کا پیٹرول ڈالوانا ہے کوئی دو سو کا اور کوئی دیڑھ سو کا اس سے زیادہ پیٹرول ڈالوانا ہے کیونکی گنجائش نہیں ہے یہ کہنا ہے شہریوں کا بہت شکریہ آپ کا شراد نصار چار مارچ دوہزار چوبیس کو شہباز شریف نے بطور وزیراعظم حلف اٹھایا نئے حکومت کو آئے ابھی تقریباً ڈیڑھ ماہ کا عرصہ ہوا تھا اس دوران پیٹرول کی قیمت میں دو مرتبہ اضافہ ہوا تفصیلات کے مطابق ناظرین حکومت بننے سے پہلے ٹو سیون نائن پوائنٹ سیون فائف دو سو اناسی اشاریہ سات پانچ روپے فی لٹر یہ پیٹرول کا ریٹ تھا جس کے بعد یہ پہلا اضافہ ہم نے دیکھا کہ نو اشاریہ چھے چھے روپے اضافہ کیا گیا اور پیٹرول کی نئے قیمت دو سو نواسی اشاریہ چار ایک روپے فی لٹر ہو گئی اس کے بعد ناظرین دوسرا اضافہ کیا جاتا ہے چار اشاریہ پانچ تین روپے کا اضافہ جس کے بعد دوسرے اضافے کے بعد عوام پر جو بوجھ دلا دو سو تیرانوے اشاریہ نو چار روپے فی لٹر کا یہ دوسرا اضافہ ہوا جو عوام پر اب یہ مہنگائی کا توفہ سامنے آیا ہے